مولانا عثمان غلی صاحب کی بلا تمام سر اللہ اکرام دیکھیں کہ جارے صدیقی قائش ہے موجان صاحب کی بلا دیکھیں گے کہتا ہے کہ شہرِ سنہ کے پاس میری شہریت تو ہے رفی بھائی چیکھیں گے شہرِ سنہ کے پاس میری شہریت تو ہے مفتی آزم کانپور شہوازِ خدابت حضرتِ گلے گلزارِ اشرفیت حضرتِ اللہمہ سید اکمل میاں صاحب تولہ کی جلوہ گری کی موجودگی ہے بس آپ حضرت ایک مرتبہ قسم سے ایک مرتبہ نبی کے نام پہ پورا مجوہ ملنے یا رسول اللہ بس اتنا کافی ہے محبت سے سنے میں کہتا ہے جارے صدیقی کہ شہرِ سنہ کے پاس میری شہریت تو ہے شہرِ سنہ کے پاس میری شہریت تو ہے مجھ ناطمہ کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے شہرِ سنہ کے پاس میری شہریت تو ہے آنے والا شہر اگر لگے کی سچا اور اچھا ہے تو اس پر فال کر دیجئے گا کہتا ہے کہ شہرِ سنہ کے پاس میری شہریت تو ہے مجھ ناطمہ کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے بے شخص رضا کے گھر میں میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے یہوں میں مگر رضویت تو ہے شامل میرے لہو میں یہ بات کہاں سے جا کر ملتی ہے علماء اکرام مستیان اکرام بیٹھے ہیں ایک شیئر بڑی ذمہنالی کے ذات پڑھتا ہوں کہ تیرا خیال ہمیشہ تراش کرتا ہے پریلی شہر کا نقشہ تراش کرتا ہے یہ سارے مقنی حوالے کو بھونتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تراش کرتا ہے میرے رضا کو حوالہ تراش کرتا ہے شہر سنا کے پاس نہیں شہریت تو ہے مجھ ناطمہ کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے بے شخص رضا کے گھر میں میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے لہو میں مگر رضویت کی ہے اور مقتہ قسم خدا کی اگر آپ کے سہنوں پر آپ کے دلوں پر آرام کر جائے تو آپ مخلوم کی نگری میں مجھے دعاؤں سے نباز دیجئے گا تاکہ میرا تک جو آن سے چھوٹا ہے نہ کہ مصطفیٰ کے وسیرے سے بلد ہو جائے جاگر سفدیکی کا مقتہ سنے کہتا ہے کہ شہر سنا کے پاس مجھ شہریت تو ہے مجھ ناطمہ کے سر پہ بھی رحمت کی چھت تو ہے بے شک رضا کے گھر میں میں پیدا نہیں ہوا شامل میرے لہو میں مگر رضویت تو ہے کیا بات ہو آقا سرے محشر جو پوچھ لے کہتا ہے کہ کیا بات ہو آقا سرے محشر جو پوچھ لے جاوے جو اداس ہو سب خیریت تو ہے سب خیریت تو ہے شہر سنا کے پاس مجھ شہریت مقتے سے پہلے 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 کی اچھا حضور ہم سب کے سر پرست جاوہ جامل 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 نہیں کیا ہے تیرے پیارے حبیب کے ناپ اپنے ہاتھوں کو کھل ہوں کے انہوں نے نعرہ لگایا ہے ناپ خدا ہے ناپ خدا ہے وہ لوگ ہیں آپ عصم خدا کی ان کو نہیں سمجھتے کل اگر آپ جان جائیں گے جو ہی نہیں میرے آقا نے اشارت فرمایا ہے علماء نبی کے والد ہیں سمجھ لیجی آپ تیرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے بریلی شہرکان نقشہ تلاش کرتا ہے یہ سارے مجھتی حوالے کو دھونتے ہیں مگر میرے لزا کو حوالہ تلاش کرتا ہے ہوا جو اسے رہنما جانتے ہیں جو ہوگا اسے مصطفیٰ جانتے ہیں اور تیرا حشر کیا ہوگا محشر نجدی یہ بریلی کے احمد لزا جانتے ہیں نارے تکیر نارے رسالت رنوہ حیثن مصلق علا غد جشغ رحمت علا فرالتر نارے تکیر نارے رسالت خطابت کی خطابت کی جلبہ گری ہو جائے تمام تک ہمارے اکابل علماء اساسدہ اور بالخصوصیت جن کے ادارے میں رہ کرتے ہیں میں نے سرسال علم دین مصطفیٰ حاصل کیا ہے بے پناہ فیضان ہے مجھ پر شرکار شہید ملک کا جو مخلوم شاءالہ کا مخلوم اتادا میاں کا کیا آج آپ کے سامنے خراہ ہوتا ہوں آئیے بلا تاخل تو تمثیر جسے پورا ہی مستحق جانتا ہے جس کے خطابت کی جلبہ گری آس سے نہیں لوگ نس سال بیس سال میں بول کر کے کامیاب ہوتے ہیں جو شخص آج پیتیس چالیس سال سے نمبر ناظر مصطفیٰ پر شہباز خطابت کی کرسی پرپرسی پراجمار ہے آج جسے مفتی آل اکرام علم دین عدب اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سپورہ شہر کانبور جسے مفتی آزم کانبور تسلیم کرتا ہے وہ داکھ مفتیر اخلاف آبروحی لسلت حضرت اللہ مولانا مفتی شہباز نمبر پر موجود ہے آئیے ہم اور آپ نبی کے نام پر حاجوں کو بلند کر کے نعرہ لگا دیں نعرہی تکبیر نعرہی رسالت علمائے اہلے سنت مسلقِ آلہ حضرت جسے رحمتِ آلہ کانفرنس حضرت اللہ مولانا مفتی شہباز صلی اللہ مفتی ہے فیضانِ مخدوم شہالہ فیضانِ حضور دادا میا فیضانِ حضور شاہدِ مل مزا آفاد